بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤں گی تو رمضان سپیشل ریسیپی ہے ریسیپی کو فول واج کیجئے تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آلو دو عدد میں نے آلو لیے تھے ان کو بلکل باریک کٹنگ کر لینی ہے بلکل یہ اس طرح کٹنگ کی ہے جیسے ہم کرش کرتے ہیں اس سے تھوڑا سبس موٹا تو ان کو اچھی طرح سے کرش کرنے کے بعد میں نے سٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا اب یہاں پر سب سے پہلے ایک وال میں میں نے آلو لے لیے ہیں اس کے بعد میں نے سلائس کٹنگ کیے ہوئے پیاز ڈال دیے ہیں سب سے پہلے ہم چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے ہری مچھے کٹ کر کے ڈال دی ہیں تو ساتھ ہی ہرادنیا زیادہ سا ڈال لیں گے کیونکہ پکوڑوں میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا تو بری کوٹی ہوئی میں نے اس میں پالک بھی ایڈ کر دی ہے تو پالک آپ کو پتا ہے پکوڑوں میں اس کا بہت زیادہ مزاتا ہے اور ویسے بھی یہ آئرن سے برپور ہوتی ہے تو یہ پکوڑوں میں لازمی یوز کرنی چاہیے اس میں اب ڈالیں گے ہم مسالے اس میں میں نے ڈالا ہے دو دو ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے کٹا ہوا دنیا بنا اور کٹا ہوا دنیا اور ساتھی میں نے اس میں بنا اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے دو چمچ میں نے اس میں چیلی فلیکس ڈال دی ہے سب سے پہلے ہم رمضان میں جب پکوڑے بنا کے رکھتے ہیں تو اس طرح سے ہم آلووں کے اندر مسالوں کو ڈال کے رکھتے ہیں ہلدی ڈال دی ہے ایک ٹی سپون اور ساتھ میں میں نے دو ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور سابزیرہ بھی میں نے اس میں بنا ہوا ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو چی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے تو کیونکہ رمضان میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں پہلے سے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر جو فرائی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل اینڈ پہ افتاری کے ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر کے تو اس کو بیٹر کو آپ نے رکھ دینا ہے یہاں پر میں نے اناردانہ کو چی طرح سے واش کرنے کے بعد پیس لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو تھوڑا سا یہ بھی میں شامل کر لوں گی کیونکہ پکوڑوں میں یہ لازمی جاتا ہے ہرا دنیا ایڈ کر کے تو پھر اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں بیسن ڈالیں گے تو پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ جو مسالے ہیں یہ اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں پیاز اور آلو وغیرہ تو اب میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے بیسن ساتھ ساتھ ڈال کے تو اس کو میں گونتی جاؤں گی یہ دیکھئے کیونکہ جو مسالے ہیں آلو اور پیاز وغیرہ یہ اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو جتنی بھی مجھے جتنا میسن ریکوائیڈ ہوگا اتنا میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی تو اس طرح سے آپ نے بیٹر کو اچھی طرح سے گون لینا ہے اچھا جو میں نے مسالے آپ کو بتایا ہے آلو وغیرہ کے اوپر جتنے بھی مسالے میں نے ایڈ کیے تھے یہ ڈال کے مکس کر کے آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے افتاری کے ٹائم پر فرائی کرنے ہو تو پھر آپ نے یہ بیسن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس آپ کر لینا ہے پانی ڈال دیں کی پھر آپ کو ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی اور کرسپی بنانے کے لیے پکوڑوں کو جو آئل ہم فرائی کرنے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی وہ اچھا سا گرم ہوتا ہے تو ایک سے دو ٹی سپون آپ اس میں آئل ڈال دیں گے گرم تو اس سے ہمارے پکوڑے جو انہیں بہت اچھا سی کرسپی بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں ایک یا دو ٹی سپون چاول کا آٹا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور یہاں پھر اس کے علاوہ آپ کانپلاڈ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو پھر ہم پکوڑے بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے جی چٹنی ریڈی کر لیتی ہوں تو چٹنی ریڈی کرنے کے لیے میں نے لی تھی دو سبز مرچے یہ تیز والی ہیں ٹماٹر لیا تھا ایک بڑے سا اس کا ہرا تنیا ہرا پدینہ لیا تھا ساتھ میں میں نے جو ناردانہ پیسا تھا وہ بھی ڈال دیا تھا اس میں نمک اور منا اور کٹا ہوا میں نے زیرہ ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیے تھوڑا سا میں نے لیمن جوس بھی ایڈ کیا تھا تو یہ چٹنی بہت ہی مزے کی کھٹی مٹھی سی بہت ہی مزے کی چٹنی چٹ پٹی سی بنی ہے پکوڑوں کے ساتھ یہ لازمی بنایا کریں اس سے ایک تو ڈائجسٹ ہوتے ہیں آسانی سے دوسرا اس سے مزا بھی جو ہے نا وہ دو گنا ہو جاتا ہے اب یہاں بار جو بیٹر میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا نا اس کو ہم پرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے اس طرح آپ نے جس طرح بھی جتنے جتنے بھی بڑے بڑے ڈالنے ہیں کوئی شو نہیں ہے پہلے جو ڈابا سٹائل پکوڑے بنتے ہیں سب سے پہلے وہ اسی طرح بڑے بڑے سے ڈال لیتے ہیں ہلکا سا کلر آنے کے بعد ان کو نکال لیتے ہیں اور دوبارہ ان کو پھر چھوٹا چھوٹا توڑ کے تو دوبارہ سے ان کو گرمائل میں فرائی کر لیتے ہیں لیکن میں کیوں کہ ان کے ایک ہی ساتھ بنا رہی ہوں میں رمضان میں نہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑے سے فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد جب پھر افتاری کے ٹائم پہ آپ دوبارہ سے اس کو گرمائل میں ڈال کے تو ان کو اچھا سا کلر بھی دے لیتے ہیں تو مزیدار سے ہمارے کرسپی پکوڑے بن گئے ہیں اس کے بعد آپ کو دوسرے طریقے بھی بتاؤں گی اسی بیٹر سے بھی دوسرے طریقے سے بھی بنانے بتاؤں گی تو پکوڑے میں نے سارے جو ہے نا فرائی کر کے اس طرح نکال لینے ہیں اس کے بعد پھر میں جو ہے نا یہ دیکھئے جو بیٹر باقی کا جو بچگیا ہے نا اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹی ایڈی بل سپون سے زیادہ گرمائل جو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھا ہوئے وہ ہی ڈال لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا بیسن مزید ایڈ کریں گے اب بیسن ڈالا ہے تو پھر اس میں مسالے بھی کام ہو جائیں گے اس میں چلی فلیکس نمک اور ساتھ میں میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ پھر میں نے ڈالا تھا پانی ہم ساتھ ساتھ ڈالیں گے یہ جو بیٹر ہے نا یہ تھوڑا سا رنی رنی ہوگا بہت زیادہ پتلا بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تھوڑا سا اس میں میں میٹھا سوٹا بھی ایڈ کروں گے کیونکہ یہ ہم نے پھولے پھولے سے پکوڑے بنانے ہیں یہ دیکھئے جی مسالے کچھ ظاہر ہے بیسن ڈالنے سے کم ہو جائیں گے تو باقی کے جو میں نے ڈالے ہوئے تھے انٹ پہ وہ بھی نکال لیتی ہوں اس کے بعد جو میں نے بیٹر مکس کر کے رکھا ہے نا اس کے پھر بنائیں گے تو یہ دیکھئے نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے تو آئل کو پھر دوبارہ سے کرم کر لیے اب اس میں آپ اپنے سائز کے جس طرح کے بھی سائز کے آپ بنانا چاہیں آپ ڈال دیں کیونکہ اس میں میں نے تھوڑا سا میٹھا سوٹا ایڈ کیا ہے تو یہ پھولیں گے بھی وہ تھوڑے سے یہ موٹے موٹے سے بنیں گے اندر سے سوفٹ ہوں گے لیکن اوپر سے یہ کریسپی ہوں گے تو ایک قسم کے بیٹر سے آپ کو دو قسم کے پکوڑے بنانے بتائیں ہیں رمضان میں آپ سپیشل یہ بنائیے گا اچھا جی میرے چینل پر پکوڑوں کی بہت سی ریسپیز ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آئل کے بغیر بھی پکوڑے بنانے بتائیں ہیں وہ بھی آپ ریسپی چیک کر سکتے ہیں اب بجٹ پر ہی ہے تو یہاں پر یہ جو میں نے پہلے بارے بنائے تھے وہ بھی ایک ساتھ کر دیتی ہوں اور پلیٹ میں میں نے دوسرے بھی ساتھ میں رکھ دیتی ہوں تو دیکھیں آپ نے کتنے مزے کے یہ پکوڑے بنے ہیں ریسپی اچھی لگی ہے لائک شیئر کیجئے ریسپی کو ٹرائے ضرور کریے گا ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں چینل پر اگر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو پلیٹ آپ کے سامنے میں نے ریڈی کر دی ہے ساتھ میں اس کے رکھیں گے جی مزے کی چٹنی اور پھر انجوائے کریں گے آپ بھی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی مزے کی اور نیو ریسپی کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے